غوث پاک کی گیاروی کا احتمام ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہی ہماری نالی ماں دادی ماں لوگوں کے اس عمل کا بدلہ تھا کہ ایک آدمی گھر میں کماتا تھا اور چودہ چودہ آدمی گھر میں بیٹھ کر کھایا کرتے تھے یہ گیاروی کی برکت تھی یہ غوث پاک کی فاتحہ کا صدقہ تھا کہ گھر والوں پر بلائیں مسئیبتیں نہیں آتی تھی اور گھر والے خوش و قرم عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے اور جب سے آج کے یہ بیکار دخیہ نوسی تھٹ کلاس ماہول کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا یہ بیوقوف لوگ لوگوں سے پوچھتے گئے پوچھتے گئے پوچھتے گئے فاتحہ کرنا کہاں ہیں گیاروی کرنا کہاں ہیں یہ کرنا کہاں ہیں وہ کرنا کہاں ہیں خوران میں کہاں ہیں حدیث میں کہاں ہیں یہاں کہاں ہیں وہاں کہاں ہیں پوچھتے 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 یہ الگ بات ہے کہ ادمی وہاں بھی تو نئی بنا ہوں گا لیکن ذہن میں واقعی ایک قدورت پیدا ہو گئی ہے کہ بھئی واقع کرنا کی نہیں کرنا کی ہے کی نہیں ہے کی کرے تو کیا ہوتا نہیں کرے تو کیا ہوتا بس یہ ٹینشن میں ادمی پڑھ کے گیاروی کی عقیدت جب اس کے دل سے نکل گئی تو ہوا کیا پہلے زمانے میں ایک آدمی کماتا تھا چودہ کھاتے تھے اور آٹھ تیرہ کم آ رہے ہیں ایک بیچارہ خاموش گھر میں بیٹھاوا ہے تو پورے تیرہ مل کے اس کے پیچھے پڑے تو گھر میں کئی کو بیٹھا تو گھر میں کئی کو بیٹھا جب ایک کماتا تو چودہ کھاتے تھے کیونکہ غوث کی گیاروی لوگوں کے لئے برکت لے کر آتی تھی غوث فاق کی فاتحہ لوگوں کے لئے اللہ سے فضل اور رحمت لے کر آتی تھی غوث فاق کی فاتحہ خود غوث فاق کو بغداد سے بلاتی اور ساکی ناکہ فلائٹوں میں بٹھا دیا کر دی تھی اور آج غوث فاق کی گیاروی سے محروم ہو گئے تو اللہ کا فضل بھی ان سے دور ہو گیا اللہ کی رحمت بھی دور ہو گئی برکتیں بھی دور ہو گئی انعام بھی دور ہو گئے احسان بھی دور ہو گئے فضل بھی دور ہو گئے اس لیے آج دولت تو ہے علی شان مکام ہوئے عزت کی ہوئے لوگوں کے پاس کاروبار بھی ہے تجارت بھی ہے پیسہ بھی ہے اور لوگوں کے بینگ پیلنس بھی ہوئے مگر قدا کی قسم دلوں کا سکون نہیں ہے راتوں کا چین نہیں ہے دنوں کا اتمنان نہیں ہے گھروں میں خوشیاں نہیں آئے پلٹ کر دیکھے تو اولاد نافرمان نظر آتی ہے پھر پلٹ کر دیکھو تو گھروں میں بیوی کے چھگڑے جتانی دیورانی کے چھگڑے ساز بہو کے چھگڑے داماد سسور کے چھگڑے دوست دوست کے چھگڑے ادھر سے اس کا ٹینشن ادھر سے اس کا چھگڑا یہ سارے پلائیاں آج مسلمانوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ مسلمان نے رحمت دلانے والے غوث عاظم کی فاتحہ کرنا چھوڑ دیا ہے آؤ پیارے بزروبہ اور دوستو انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آج جو میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا انشاءاللہ آپ میرے غوث پاک کی عظمت اگر سمجھ جائیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ گیارویں کریں گے انشاءاللہ اگر سمجھ میں آئے تو کریے نہیں سمجھ میں آئے تو جانے دیجئے چھوڑ دیجئے آپ نے کیا ہے ٹینشن کیونکہ بعض لوگوں کو ٹینشنوں میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے نا عادت ہو گئی انہیں بلتا رہے ہیں اللہ چرا شکر ہے آج کا دن بڑا سکون سے گزرا کوئی ٹینشن نہیں ہے آج بلے بعض لوگوں کو بیماریوں میں رہنے کی ٹینشنوں میں رہنے کی عادت ہو گئی اب اس کو میں بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں بھی گھر پہ آئے رحمت بارہ بھی اس کے گھر پر اترے تو پھر اس کے لئے آج کا بیان انشاءاللہ ایک بہترین نعمت بن جائے گی امیت کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو اپنے دل میں جگہ دیں گے انشاءاللہ پیارے بزرگو اور دوستو قربان جائیں سرکار غوث پاک کون ہے اللہ اللہ پیارے بزرگو اور دوستو فرمایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا محید دین ابن عربی رحمت اللہ یہ سرکار غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں محید دین ابن عربی محید دین ابن عربی رحمت اللہ اللہ نے ان کو اس مقام و مرتبے کا مالک بنایا تھا کہ یہ صاحب کشف و کرامت اور صاحب مراقبہ تھے یہ زمین پر بیٹھتے تھے اور لوہے محفوظ کو پڑھ لیا کرتے تھے یہ زمین پر بیٹھتے تھے جس کے بارے میں چاہے اس کے بارے میں اللہ سے مشورہ کر کے اس کی خبرگیری کر لیا کر دے تھے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا تو ایک دن سرکار محید دین ابن عربی رحمت اللہ نے خیال آیا بچ سارے لوگوں کے معاملات میں دیکھ سکتا ہوں تو کیوں نہ میں یہ دیکھوں کہ فلان ولی کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے حضرت محید دین چشتی کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے حضرت بابا شرف الدین بابا سوہر وردی کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے حضرت شہاب الدین سوہر وردی کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے جلیت بغدادی کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے حضرت سکیدنا سری سکتی کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے معروف کرخی اللہ کے نزدیک کی زرجات میں ہے حضرت دعود تائی کو اللہ لکشان کا مالک بنایا ہے اور پھر آپ نے چاہا کہ خود دیکھوں کہ میرے روحانی باپ حضور سکیدنا شیق عبدالقادر جیلانی سرکار غوث آزم کا مقام کیا ہے تو آپ نے مراقبے کرنا شروع کیا تو حضرت خاجہ معین الدین چشتی کا مقام دیکھا تو سجدے میں گر گئے کہا اے اللہ تو نے محین الدین کو اتنا خود کا مقام عطا کیا ہے حضرت شہاب الدین زوروردی کا مقام دیکھے تو آپ نے اللہ کے دربار سجدے شکر ادا کیا حضرت معروف کرخی دعود تائی کا مقام دیکھا تو آپ خوشی کی انتہانہ رہی جب سارے بزرگوں کے مقام و مراتب اپنے مراقبے کے ذریعے دیکھ چکے تو سرکار محین الدین پیانہ بھی نے چاہا کہ اب سارے سرکار اولیاء سارے امت کے اولیاء کے سردار سرکار غوث پاک کا مقام دیکھو تو سرکار محین الدین ابن عربی نے حضور غوث پاک کا مقام دیکھنے کے لیے جب مراقبہ شروع کیا یہ محین الدین ابن عربی کوئی معاملی درجے کے ولی نہیں ہے یہ غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں اور کیسے روحانی بیٹے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں پیارے دوستو یہ زرکار غوث پاک کے بات کے بزرگ ہیں حضرت محین الدین ابن عربی رحمت اللہ علی نے چاہا کہ غوث پاک کا مقام دیکھو جب مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں تو غوث پاک کا مقام نظر ہی نہیں آتا ہے مراقبے بڑے پریشان ہو گئے بڑے سارے بزرگوں کا مقام دیکھا غوث پاک کا مقام نظر نہیں آ رہا ہے پھر دوبارہ مراقبہ کی ہے پھر بھی نظر نہیں آ رہا ہے کسی بار مقارہ مراقبہ ہوا پھر بھی نظر نہیں آ رہا ہے صدرہ مرتبہ مراقبہ کی ہے سرکار غوث پاک کا مقام نظر نہیں آیا اللہ اللہ حضرت محین الدین ابن عربی بڑی بے چینی بے قراری کے ساتھ پریشانی کے عالم میں بستر پر تشریف لے گئے اور جیسے ہی لیٹے آپ کو نیند لگی تو کیا خواب میں کیا دیکھتے آئے سرکار غوث پاک تشریف لاتے ہیں سرکار غوث پاک تشریف لاتے ہیں لاکر فرماتے بیٹا محین الدین تم ہمارے مقام کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ بیٹے تمہارے مقام کی جہاں حد ہوتی ہے اس سے کرو منزل آکے ہماری ولایتی ابتدا ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے غوث پاک سرکار یہ ہے غوث پاک سرکار جن کے مقام و منزل کو بڑے بڑے بزرگوں نے بھی نہیں دیکھا ہے بڑے بڑے اللہ والوں نے نہیں دیکھا ہے وہ ہے غوث پاک سرکار فرماتے بیٹا محین الدین جہاں تمہارے مقام کی انتہا ہوتی ہے اس سے لاکھوں کروڑوں درجات آگے منازل آگے آروں لاکھوں کروڑوں دور آگے ہماری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے تم ہماری ابتدا تک بھی نہیں پہتے موسیقی موسیقی